نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم میں تبرانی میں حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخید ولی اللہ کی بات سناؤ پچھلے زمانے حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پر حکومت کرتا جب وہ ایک جادوگار اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگار اس کو جادو بتاتا وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا جادوگار بوڑا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کوئی نوجوان میرے پاس بھیج دے اب میں بوڑا ہو گیا ہوں میرا پتہ کوئی نہیں کہا مر جاؤں ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی بڑا زیرک سمجھدار اپنے ریایہ میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاد بچہ تھا وہ اس نے لگایا اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا وقت گزرنے لگا بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا وہ اللہ اللہ سکھاتا لوگوں کو حضرت عیسی صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ کٹھیا تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے کیا تیرا معاملہ ہے جاتا ہوں آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں اس نے کہا دین سیکھ جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں قرآن و دین سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے فرمایا یہ سیکھ بچہ بیٹھنے لگا اس کے پاس آنے لگا باتیں دل میں گھر کرنے لگی ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان کیسے ہوا بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا اب میں تھوڑا سا وقت جادو گھر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں ازدہا تھا بہت بڑا سامتھا رستہ روک کے کھڑا تھا یہ حضور نے بیان کی عدیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سامت ہے رستے باندھے لوگ چھتوں درختوں پر چڑے حراش ہیں کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہاہ اللہ اگر جادو گھر سچا ہے تو اسے مار دے چھوٹا سا روڑا میں نے پہنکا ازدہا کوئی نہ مرہا پھر چھوٹا روڑا اٹھایا میں نے کہا اللہ اگر وہ عالیم سچا ہے تو اسے مار دے اب جب میں نے روڑا مارا تو ازدہا مار گیا میرے اندر سے گواہی آئی نئی دین کی باتیں سچی ہیں نئی قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں مگرچہ اس دور میں انجیل تھی اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا جادوگر کے پاس چھوڑنا چھوڑ دیا اس بچے نے آنا باچہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو وہ بات بول کر دیتا وقت تیزی سے بڑھنے لگا اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی اب وہ اس کے اندر میں اللہ نے توا نائی روحانیت پیدا کر دی ابھی جوان ہے چودہ پندرہ سال عمر ہے اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت اتا کر دی جو بھی آتا باچہ کا ایک درباری تھا باچہ کو پنکہ جلتا تھا اندر ہو گیا کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا بڑے علاج کرائے شفاہ نہیں ہوئی کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں کانوں میں اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفاہ تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑنا پڑے گا مسلمان ہونا پڑے گا جس پیغمبر کا میں غلام ہو تجھے بھی بننا پڑے گا دین پہ عمل کرنا پڑے گا اللہ شفاہ دیتا ہے اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھا مجھے شفاہ دے میں تیار ہوں اس نے کہا شفاہ تو اللہ ہی دیتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی یہ مسلم شریف میں حدیث ہے تبرانی میں موجود ہے اللہ نے اسے شفاہ دی اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا یہاں ایک نکتہ لکھا ہے ہمارے علماء نے کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے تو یہ سفید بالوں والے کا عیسہ نہیں ہوتی اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے رستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے ابھی اس کے بال کالے ہیں چڑھتی جوانی ہے دعا کی تو اللہ نے اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے تو شفایاب ہو جاتے ہیں اندے آتے تو شفایاب برس والے آتے تو اللہ صحیح دے جوان ہے بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی تو کہنے لگا میرے راب نے شفا دی بادشاہ سجدے کراتا تھا اپنے آپ کو منواتا تھا ماذا اللہ کہنے لگا میرے علاوہ کون راب ہے اس نے کہا وہی راب جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور وہی راب جس نے مجندے کو آنکھیں دیئے ہیں وہی ہے میرا مالک کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا کہا نہیں میں اپنے رب کو مانتا ہوں بادشاہ نے اسے سدا دی ستایا اس نے بچے کا پتہ بتایا پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا راہب بھی قتل ہو گیا نابینا بھی قتل ہو گیا بادشاہ نے کہا سپانیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا میرے لیے نہیں اللہ کے مندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگ اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا یہ دعا مانگی جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے پہاڑ سے گر کے مر گئے بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پا کہنے لگا لو بھئی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے جوان کا ایمان دیکھو میرے رب نے مجھے بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گوائی دے رہا ہے میں بچ گیا ہوں تو جھوٹا ہے میرا رب سچا ہے اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریاں میں کشتی میں بٹھاؤ بیج دریاں کے جا کے دھکا دے دو بیٹھے کشتی میں دریاں کے بیج گئے اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھاؤ بس ایک توفان سا آیا جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر پاچھا کے پاس اسی کے پاس کہنے لگا لو بھئی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے تیرے پاس آیا ہوں وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے کیسے جان چھوٹے گی تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے لوگوں کٹھا کرے پھر تو مجھے تیر مارنا میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا میں مر جاؤں گا اللہ کا بندہ نوجوان ایمان دیکھو مرنے کے طریقے بتا رہا ہے میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا یہ بات کہی بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا ملک سارا بار آ گیا درخت کے ساتھ باندیا کہنے لگا بھئی لوگو یہ مجھے مارنا چاہتا تھا مار نہیں سکا اب میں اسے بتانے لگاوں کہ میں کیسے مروں گا اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بلے میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پہ جان دوں گا اسے اور رب کے نام پہ مارے مر جاؤں گا بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا پیشانی میں لگا بچے کی روح پرواز کر گئے جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سارے مسلمان ہو گئے سارے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے فرمایا وہ نوخیز ولی تھا ابھی جوان رانہ تھا ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے اثار تھے لیکن اسے اللہ کو راضی کیا رب کریم کو راضی ولایت کا مطلب بڑاپا نہیں ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہیں نہیں ہم کیا کرنا ہے اب مسجد ہی ہے اب تو اس کے علاوہ گزارہ کوئی نہیں تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کے وقت آئے جو این اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نکلا مجھے سفر کے لیے جانا تھا تو تھوڑی سو خجوریں تھوڑا سسرکا ایک شیر کی بوتل چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی میں جب مدینے سے بار سہرہ میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا غیر رمضان میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرارا بکریاں چرارا اے جوان اب فرماتے ہیں اس کچھرہ بڑا نورانیت والا گرد پڑی ابھی پر بڑا حسین فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آجو کھانا کھالو روزے بھی نہیں تھے کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں کہ نیرہ نیکی ہے پریزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے وہ پریزگار ہوتا ہے کہ پتہ کروں پریزگار بھی ہے کہ نہیں کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کر اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں میرا دل کرتا ہے ایک بکری مجھے دے دو کہتے وہ جوان غربت بھی پریشانی بھی پر دامان توقل کہ یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں دھبے نہیں ہوتے غربت ہے کہا جناب ایک بکری دے دو ہاں نے لگا جناب بکری یا میری نہیں بکریوں کا مالک کوئی اور ہے کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بیڑیا لے گیا ہے کہہ دینا بیڑیا لے گیا ہے تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا گرد سے اس کے بال اٹے ہوئے آنکھوں میں روشنی چہرے پہ اتمنال لب و لہجے میں ایمان کی طاقت نوجوان کہہ دے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بیڑیا لے گیا ہے جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا اللہ کو کیا جواب دوں گا کہتے ہیں میں کام کے لگا اس کی بات سن کے واپس آیا جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا واپس لوٹ آیا میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے پتا چلا فلاہ آدمی کا ہے کہتے ہیں میں نے پہلے غلام خریدا پھر پتا کیا تیرے پاس بکریوں کتنی ہے اس نے کہا چار سو کہتے ہیں میں نے مالک سے ساری بکریوں خرید دی پھر غلام کو بلایا پھر وہ بکریوں توفے میں دی توفے میں کہتے ہیں لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انام عطا فرمایا